فرض کے احساس پر مبنی ایک طویل زندگی کا نام جسے دنیا آج ملکہِ الیزبت کے نام سے یاد کرتی ہے بہت سے لوگوں کے لیے وہ تیزی سے تبدیل ہوتی دنیا میں اس تحکام کے نشانے تھیں کیونکہ دنیا میں پرطانوی اثر و رسوخ میں کمی آئی معاشرے میں تیزی سے تبدیلی آئی اور بادشاہت کے کردار پر بھی سوال اٹھائے گئے مگر مشکل وقتوں میں بادشاہت کو برقرار رکھنے میں ان کی کامیابی اس لئے بھی قابل تعریف رہی کیونکہ ان کی پیدائش کے موقع پر کسی نے نہیں سوچا تھا کہ یہ تخت ان کا مقدر بنے گا ملکہِ الیزبت 21 اپرل 1926 کو لندن میں واقع ایک گھر میں پیدا ہوں وہ جارج بنجم کے دوسرے بیٹے ڈیویک آف یورک الویٹ اور سابق لیڈی الیزبت بوئس لیون کی پہلی اولاد تھیں الیزبت اور ان کی بہن مارگریٹ روز جو سن 1930 میں پیدا ہوں تھی نے گھر ہی پر تعلیم حاصل کی اور بہت پیار برے خاندانی محول میں پرورش پائی ملکہِ الیزبت اپنے والد اور دادا دونوں سے انتہائی قریب تھی ان کے بارے میں ایک بات کہی جاتی تھی کہ وہ بچپن سے ہی حاکمانہ انداز رکھتی تھی باوادود اس کے کہ وہ کبھی سکول نہیں گئی ان کو کئی زبانوں پر عبور حاصل تھا اور انہوں نے آنی تاریخ کا بھی تفصیلی متعلق کیا تھا اس بات میں کوئی شک نہیں کہ اپنے دور میں انہوں نے بڑے پیمانے پر سواجی تبدیلی دیکھی اور یہی وجہ ہے کہ ان کی وفات پر عالمی رہنماؤں اور عالی شخصیات نے انہیں خراج تحسین پیش کیا فرانس کے صدر نے انہیں خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ انہیں ایک نرم دل ملکہ اور فرانس کی دوست کے طور پر ہمیشہ یاد کیا جائے سابق امریکی صدر باریک اوباما کا کہنا تھا کہ ملکہ نے دلکش انداز خوبصورتی اور انتک محنت کی اخلاقیات کے ذریعے کی گئے دور حکومت کے ساتھ دنیا کے دل کو موہ لیا امریکہ کی موجودہ صدر جن کی ملکہ ایلزبت سے پہلی مرتبہ ملاقات چالیس برس قبل ہوئی تھی ان کے مطالب کہنا تھا کہ وہ شاہی حاکم سے بڑھ کر تھی وہ ایک عہد کی پہچان تھی شینی صدر نے ملکہ کی وفات کے بعد برطانوی حکومت اور عوام کے لیے دلی ہمدردی کا اظہار کیا اور کہا کہ ان کی وفات برطانوی عوام کا سب سے بڑا نقصان ہے امریکہ کے سابق صدر ڈورنٹ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ وہ کبھی ملکہ کی فراغ دلی دوستی عظیم تانش اور شاندار اس مزاہ کو فراموش نہیں کر سکتے دوستو یہ تھی ہماری ویڈیو امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں ہماری ویڈیو کیسے لگی